ہیلو دوستو نمسکار مہنمان آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیٹو پیس سوشل فاؤنڈیشن اوفیسیل پر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیٹو پیس سوشل فاؤنڈیشن کے اندر پانچ سو پچاس روپے کا ڈونیشن کرنے کے بعد میں جو سہائی تراسی ملتی ہے پانچ ان ساہی تراسی میں سے فورت نمبر کی جو ساہی تراسی ہوتی ہے درگٹنا میں مرتیو ہونے پر ساہی تراسی کیسے لیں اس کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے پچھلے تین ویڈیو کے اندر پیٹو پیس سوشل فاؤنڈیشن کے مادیم سے ملنے والی پانچ بینیفٹ میں سے تین بینیفٹ کے بارے میں بات کر چکے ہیں ان سبی ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرپسن مل جائیں گے وہاں سے آپ کو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کا ویڈیو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں درگٹنا میں مرتیو کے اپران ساہی تراسی کے لئے ہماری جو پہلی کنڈیشن آتی ہے وہ کنڈیشن ہے کہ آپ کو ریجیسٹیشن کروانے کے چوئیس گھنٹے بعد میں یہ بینیفٹ ملنا ہی سٹارٹ ہو جائے گا جیسے کہ آپ نے ابھی ریجیسٹیشن کروانے والیا تو اب سے چوئیس گھنٹے بعد میں آپ کو اس کا جو بھی بینیفٹ ہے وہ ملنا ہی سٹارٹ ہو جائے گا اگلا جو پوئنٹ آتا ہے ایکسیڈنٹ درگٹنا اس کے اندر ایکسیڈنٹ میں آپ کو روڈ ایکسیڈنٹ اور کوئی بھی جو اچانا درگٹنا ہوتی ہے وہ اس کے اندر کور رہتے ہیں اس کے علاوہ انے کوئی اس کے اندر کور نہیں رہتا ہے اگلا پوئنٹ ہے اس کے اندر آپ کو ساہی تراسی کتنی ملے گی تو اب سے پہلے والے سب ہی جو بینیفٹتے ہیں وہاں پہ 1100 سے ایک لاکھ روپے تک کی ساہی تراسی مل رہی تھی لیکن اس کے اندر آپ کو پچاس جار سے لے گی ایک لاکھ روپے تک کی ساہی تراسی ملے گی اگلا جو پوئنٹ ہے وہ آپن بات کر لیتے ہیں انسورنس پولیسی والی سبھی کنڈیشن لاغو ہوتی ہے جی بالکل اس کے اندر انسورنس آپ کسی برگا کر کوئی انسورنس کروا تھے انسورنس کی پولیسی کے اندر جو بھی کنڈیشن آتی ہے وہ سبھی کنڈیشن یہاں پہ بھی لاغو رہتی ہے جیسے آپ اگر سراپی کے گاڑی چلا رہے ہیں وہاں پہ آپ کے درگٹنا میں مرکی ہوتی ہے تو آپ کو کسی بھی پرگار کا کوئی کلیم نہیں ملے گا اس کے علاوہ آپ جیسے پانی کے بہاو چہتر میں یا پاڑی چہتر میں گاڑی چلا رہے ہیں وہاں پہ اگر درگٹنا ہوتی ہے اور مرکی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو کسی بھی پرگار کا بینیفٹ نہیں ملے گا اگر آپ بینیفٹ ہے رسید مرتک کے نام سے یہ ہونی چاہیے جس بھی ویکتی کے درگٹنا کے اندر مرتک ہوئی ہے اس ویکتی کے نام سے ہی رسید ہونی چاہیے اگر دوسرے کسی انیے ویکتی کے نام سے رسید ہے اور درگٹنا مرتک کسی انیے ویکتی ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ ساہی تراسی نہیں ملے گی جس ویکتی کے نام سے رسید ہے اسی ویکتی کی مرتب ہونے پر آپ کو یہ ساہی طرح سے ملے گی انہیں کسی کے نام سے نہیں ملے گی اگلی کنڈیشن اس کے اندر آپ کو دستاوید کہہ کے چاہیے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سیمپل سی پروسیسنگ رہتی ہے مرتب پرمان پتر چاہیے اور پیٹو پیس سوشل فانڈیشن کے جو اورینل راسید ہے وہ چاہیے اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پنچ نامہ ایسا کچھ مانگا جائے باقی آپ سے زیادہ کچھ کاکجی کاروائی کی یہاں پہ ضرورت نہیں پڑنے والی ہیں اگلی جو پوئنٹ آتا ہے ایک رسید پر ایک بار ہی ڈونیشن ملے گا یہ سبھی بینیفیٹ کے اندر لاغو رہتا ہے کہ آپ کو ایک رسید سے کیول ایک ہی بار ڈونیشن ملے گا دوسرا ڈونیشن لینے کے لیے آپ کو الگ سے رسید کٹوانی پڑے گی اگلی جو کنڈیشن آتی ہے مرتی ہونے کے 30 دن کے اندر ہی ڈونیشن ملے گا کوئی بھی درگٹنا میں مرتی ہو جاتی ہے تو اس مرتیوں کے 30 دن کے اندر ہی آپ کو یہ کاروائی کمپلیٹ کر کے ڈونیشن لے لینا ہے اگر آپ 30 دن کے اندر ڈونیشن نہیں لیتے ہو تو اس کے بعد میں پیٹو پی سوشل فاؤنڈیشن آپ کو ڈونیشن دینے کے لیے بات نہیں رہے گا اس چیز کا آپ اسپیسل دھیان رکھیں دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہماری جانکار کیسے لگ رہے اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لیے دھنیواز جائے ہن جائے بھارت